ہمارے لوگ پیر بھائی لوگ پی اے اے میں بھی کام کرتے ہیں اور بہت سے لوگ حضور پیر سب کے مریف تھے کہ ایسے ہمارے عائشن بھائی ہے محبوب سرور ہے یا نظیر ایڈن والا ہے دوسرا لوگ بھی ہے بہت سے لوگ ہیں ابھی سب کے مجھے نام نہیں یا تو یہ لوگ چاہ رہے تھے کہ جو پی اے کا ایم ڈی ہے یہ ملاقات کریں یہ لوگ حضور کو بولتے تھے مگر حضور نے ان کو جواب نہیں دیا ملاقات کا ٹائم نہیں دیا یہ کافی دینے تک بولتے تھے مگر حضور نے ان کو کوئی ٹائم نہیں دیا فائنالی مجھے بولا حاشم بھائی نے بھی بولا مائے بھو سرور نے بھی بولا ایڈنس والے نے بھی میرا کو بولا کچھ اور لوگوں نے بھی کہا ہمارے بھائیاں محمود بھائی ان نے بھی کہا یہ ٹائم دو اور ایک دن میں نے عرض کیا مرشد پا کے ایک درخواس ہے میں عمیشہ ایسا ہی بات کرتا ہوں مرشد پا کے ایک درخواس تو حضور آگے سے فرما دے باب آؤ کھن کر میں نے کہا حضور آپ عرض ہے یہ جو پی اے کا ایم ڈی ہے اس کا نام ہے محمد نواز دوان ہے یہ ملنہ چاہ رہا ہے حضور نے مجھ سے پوچھا آپ کو کون بولا میں نے کہا حضور مجھے تو سارے ہی بول رہے ہیں عشم نے بھی کہا ہے مابو پسرور نے کہا ہے ناظیر ایڈن والا سے ملقات ہو گیا وہ بھی بولا ہے اور بھی بہت لوگ بولتے ہیں اور آپ کیا بولتا ہے میں نے کہا حضور آپ کریم ہیں ملقات ہونا چاہیے اچھا تو پھر سندے ایسے گڑی دیکھا بڑے ایٹ پی ہے بولو ہمارے ساتھ کھانا بھی کھا الحمداللہ پھر ملقات ہو گیا اور بہت اچھی ملقات رہی کھانے کے لئے حضور نے جو ہے بہت ایک ڈیٹیلز مینٹوانا فیملی کے بارے میں اس کو بتایا اور وہ حیران ہو گیا کہ جو باتیں وہ بھی نہیں جانتا ہے اپنی فیملی کے بارے میں وہ حضور اس کو بتا رہے تھا اور آئر لائن کے بارے میں بات ہے بہت سی تفصیل کے ساتھ باتیں ہوں ہیں ایک اچھے مال میں ہوا ملاقات ختم ہوئے جب کھانا سٹارٹ نہیں ہوا تھا تو میرے بڑے بھائی بھائیر تھے دروازے کے اوپر ایک چہر اس میں خالی تھی تو حضور نے مجھے فرمایا محمود بھائی بھائیر اپلاو لوگ دیکھ رہے تھے جی حضور کو کیسے پتا کہ محمود بھائی بھائیر ہے حضور کی یہ جو کرامہ دائے جو خشبڑ ہے یہ بالکل ایک آن سی بات تھے